انصاف کے چیرمن عمران خان کا کہنا ہے کہ سولہ عرب روپے کے کیسز کے چار گواہوں کی موت ہوئی تحقیقات ہوں گی تو پتا چلے گا یہ لوگ ہارٹ اٹیک سے نہیں مرے مروایا گیا ہے خیبر پختونخواہ کے شہر چار صدا میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ حکومتی ٹولے نے آتے ہی اپنے کرپشن کے کیس ختم کرانا شروع کیے اب پتا چلا ہے کہ یہ رمضان شگر مل کا کیس بھی ماف ہو رہا ہے عمران خان نے کہا کہ امپورٹڈ حکومت سازش کے تحت کام پر مسلط کی گئی امپورٹڈ حکومت کو مسلط کرنے کی سازش کے دو مقاصد تھے ان حکمرانوں نے کام کو دنیا کے سامنے شرمندہ کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ عمران خان ملک پی ٹی آئی کا دوالیا نکال گئے چیرمن نے کہا کہ جب ہمیں حکومت ملی تو ملک کا بیرونی خسارہ بیس ارب ڈالر تھا ہم حکومت چھوڑ کر گئے تو ترسلات زر اکتیس ارب ڈالر اور زر مبادہ کے زخائر نو ارب ڈالر تھے جب ہم گئے تو زر مبادہ زخائر سولہ ارب ڈالر تھے دو سال کرونا وبا کے باوجود ہم بہتر معیشت چھوڑ کر گئے عمران خان نے مزید کہا کہ ہمارے دور میں وبا کے باوجود ریکارڈ ایکسپورٹ اور ترسلات زر رہی ہمارے آخری دو سال معاشی کار کردگی سترہ سال میں سب سے بہتر تھی انہوں نے کہا کہ مہنگائی پر فضل الرحمان نے دو دھرنے دیے بلاول بھٹو نے لانگ مارچ کیا یہ پہلی حکومت گرائے گئے جس پر کوئی کرپشن کا کیس نہیں تھا انہوں نے آنے کے ساتھ ہی اپنے کرپشن کے کیسز ماف کرائے گیارہ سو ارب کرپشن کے کیسز ماف کروانا شروع کیے انہوں نے کہا کہ ڈالر کی قیمت اوپر گئی اور عوام کی دولت میں تیس فیصد کمی ہوئی ڈالر اوپر گیا تو حکمرانوں کی دولت میں تیس فیصد اضافہ ہوا کبھی ان کو ووٹ نہ دینا جن کے کاروبار جائدادیں اور پیسہ باہر ہو اگلی باری ملی تو کسی کو وزیر نہیں بنائیں گے جس کی دولت باہر پڑی ہو ناظرین بابر عوان کہتے ہیں ملک میں احتساب کا جنازہ نکل گیا دو ہزار چار سو ارب روپے لوٹنے والوں کو ماف کیا گیا انیس سو پچاسی سے پہلے کے جرائم ختم کر دیئے گئے جمہوری معاشرے میں ایسے قوانین نہیں بنائے جا سکتے پاکستان دہری کے انصاف کے رہنمہ بابر عوان کا کہنا ہے کہ ملک میں احتساب کا جنازہ نکل گیا دو ہزار چار سو ارب روپے لوٹنے والوں کو ماف کیا گیا بابر عوان نے کہا کہ انیس سو پچاسی سے پہلے کے جرائم ختم کر دیئے گئے ہیں جمہوری معاشرے میں ایسے قوانین نہیں بنائے جا سکتے پی ٹی آئی رہنمہ نے کہا کہ چوتھی ترمیم ہے کہ ڈی سی جو ریٹ لگائے گا وہی ہوگا پانچویں ترمیم کے مطابق ملزم مال مصروع کا بیچ سکتا ہے چھٹی ترمیم ہے کہ کیس ثابت نہ ہوا تو الزام لگانے والے کو پانچ سال قید ہوگی ان کا کہنا ہے کہ صدر عارف علوی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں انہوں نے احتساب کا جنازہ روکے رکھا ہے سلامباد میں اتنے اتوار بازار نہیں لگتے جتنے عمران خان کے خلاف مقدمات بنائے گئے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ شہباز شریف نے دعویٰ کیا کہ بیس عرب روپے تقسیم کیا گئے ہیں سندھ حکومت نے آٹھ عرب روپے تقسیم کرنے کا دعویٰ کیا ہے میڈیا کو دکھاؤ پیسے کہاں تقسیم ہوئے چیئرمن تحریک انصاف عمران خان کی زیر صدارت بنی گالا میں ایک اور کمیٹی کا اجلاس ہوا میں حکومت کو مزید ٹف ٹائم دینے کے حکمت عملی پر غور تحریک انصاف نے وفاقی حکومت کے خلاف دباؤ بڑھانا شروع کر دی تحریک انصاف کا حکومت کے خلاف لانگ مارچ کی فائنل کال دینے سے گریز ملکی سطح پر اپنے ورکرز کو مہنگائی کے خلاف کال دے دی فواد چوہدری نے کہا الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہ ہوا تو ستمبر تک فائنل کال کی تاریخ کا اعلان کر دیں پاکستان میں کسی ٹیکنو کریٹ کی حکومت کا آئین میں ذکر نہیں اگر ایسا ہوا تو یہ سیدھا سیدھا مارشل اللہ تصور کیا جائے گا ناظرین سابق وزیر داخلہ و سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ گینگ آف تھی زرداری نواز فضل الرحمن الیکشن نہیں روک سکتے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنا بیان جاری کرتے ہوئے سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید نے کہا کہ پی ڈی ایم کرپشن بچاؤ کے بعد سیاست بچاؤ مہم پر ہے چھے ماہ میں معیشت نہیں صدری برامدات نہیں بڑھی مہنگائی اور ڈالر نہیں رکا سابق وزیر داخلہ نے حکومتی پالیسیوں پر تنقید کرتے ہوئے مزید کہا کہ اقتصادی صورتحال نازک ہو گئی ہے مزید ڈیڑھ کرو اور لوگ خط غربت سے نیچے چلے گئے باہر سے کوئی امداد نہیں آئی نہیں اندر سے مدد ملی ایک اور ٹویٹ کرتے ہوئے سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا کہ ہمارے ایمکو ایم کو کوئی لاش نہیں دور میں ملی دو وزارتیں ہم نے دیں اور دو انہوں نے دیں ساتھ کراچی سے فارق کر دیا انہوں نے مزید کہا کہ عاصف زرداری بے شک لاہور بیٹھیں الٹی گنتی شروع ہو چکی امران خان اگلی انتخابی مہم سن سے شروع کرے گا سمرکن میں بلاول کا چہرہ پڑھا جا سکتا ہے پنجاب کی حکومت گرانے والے مرکز کی فکر کریں آٹا اور پیٹرول نایاب ہے وزیراعظم شہباز شریف کی سیلاب سے متعلق جائزہ اجلاس کے شرکہ سے خطاب سیلاب کی وجہ سے لاکھوں گھر تباہ ہو گئے ہیں وزیراعظم شہباز شریف نے کہا لاکھوں لوگ مخیر حضرات کی طرف دیکھ رہے ہیں سمرکن میں مختلف ممالک کے سربراہان سے ملاقات ہوئی تمام سربراہان مملکت کا سیلاب متاثرین کی مدد کرنے پر شکریہ ادا کیا حکومت کے جانب سے کی گئی ریلیف اور بحالی کی سرگرمیوں سے سربراہان مملکت کو آگاہ کیا فی خاندان پچیس ہزار روپے کی مالی امداد کے حوالے سے آگاہ کیا سیلاب متاثرین کے بجلی کے بیل معاف کیے گئے چھوٹے بچوں کو خوراک کی اشد ضرورت ہے بچوں کو خوراک کا بندوبست کرنا بہت بڑی خدمت ہوگی بچوں کو دودھ اور کمبلوں کی اشد ضرورت ہے متاثرین کو اس وقت گرم کپڑوں اور رضائیوں کی بھی ضرورت ہے وزیراعظم نے کہا مشترکہ کیے جانے والے سروے میں نقصانات کا تخمینہ لگایا جائے گا افواج پاکستان اور سرکاری ادارے مل کر سیلاب متاثرین کی بحالی میں مصروف ہیں سبائی حکومتیں بھی متاثرین کی بحالی کی سرگرمیوں میں مصروف ہیں سیلاب سے متاثرہ تین کروڑ سے زائد افراد امداد کے منتظر ہیں ناظرین وزیراعظم شہباز شریف ملکہ برطانیہ کی آخری رسومات میں شرکت کے لیے لندن روانہ ہو گئے وزیراعظم شہباز شریف نور خان ایر بیس سے لندن روانہ ہوئے وزیراعظم انیس ستمبر کو ملکہ برطانیہ کی آخری رسومات میں شرکت کریں گے وزیراعظم شہباز شریف سمیت دنیا بھر سے پانچ سو سربراہان مملکت اور وفود ملکہ برطانیہ الیزبیت دوم کی آخری رسومات میں شرک ہوں گے امریکی صدر جو بائیڈن بھی آخری رسومات میں شرک ہوں گے سعودی عرب کے شاہ سلمان بن عبدالعزیز سمیت دنیا بھر کے شاہی خاندانوں کو آخری رسومات میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے الیزبیت دوم کی آخری رسومات میں روس، افغانستان، ایران، بیلاروسوں اور میانمار سمیت کئی ملکوں کے رہنماؤں کو دعوت نہیں دی گئے ملکہ برطانیہ کی آخری رسومات کے بعد وزیراعظم شہباز شریف اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے ستہ ترویں اجلاس میں شرکت کے لیے امریکہ جائیں گے اور جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب بھی کریں گے پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کا آلہ سطح اجلاس پیر کو لندن میں ہوگا اجلاس کی صدارت سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کریں گے وزیراعظم شہباز شریف، خواجہ محمد عاصف، مریم اورنگزیب اور اسحاق دار شریک ہوں گے مریم نواز، حمزہ شہباز شریف، وفاقی وزراء، ریڈیو کانفرنس کے ذریعے اجلاس میں شرکت کریں گے اجلاس میں ملکی سیاسی اور اقتصادی صورتحال پر غور متوقع سیلاب کے بعد کی صورتحال، عام انتخابات سمیت، اہم معاملات زیر بحث آئیں گے آزرین وزیر دفاع خواجہ عاصف نے کہا ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف کا دورہ ازبکستان کامیاب رہا وزیراعظم سے ملاقات میں تمام ممالک کے سربراہان نے مدد کا یقین دلایا وزیراعظم نومبر کے پہلے ہفتے چین کا دورہ کریں گے بولے چھے ماہ پہلے بسر اقتدار آئے اس وقت مشکل حالات تھے آہندہ دنوں میں اشیاء کی قیمتوں میں کم ہی دیکھنیوں کو ملے گی مصیب تفصیلات جانتے ہیں ملک محمد عثمان کی اس ریپورٹ میں سلاب کی آفت میں تمام سربراہان مملکت نے وزیراعظم کو ہر ممکن تعاون کی یقین دھانی کرائی ان خیالات کا اظہار وزیر دفاع خاجہ محمد عاصف نے نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کیا انہیں نے مزید کہا کہ دورہ ازبکستان میں مختلف سربراہان مملکت کے ساتھ وزیراعظم کی ملاقاتیں ہوئیں وزیراعظم کی سف سے اہم ملاقات چین کے صدر سے ہوئی روس اور ترکیہ کے سربراہوں سے بھی مفید ملاقاتیں ہوئیں پرمیس صاحب کل شام کو سمرکن سے واپس آگئے تھے الحمدللہ بڑا کامیاب ان کا دورہ وہاں پہ رہا ہے اور بڑی افزیرائی ملی ہے ان کو دس سربراہان مملکت جو ہیں وہاں پہ مختلف مالک کے ان سے ان کی ملاقات ہوئی ایک دفعہ نہیں بلکہ غیر عصبی ملاقاتیں جو ہیں دو دو تین تین بار ان سے ہوئیں اور خصوصا پاکستان میں سلاب کے حوالے سے سب نے برپور ہندردی کا بھی اور مدد کا بھی اندیا دیا وزیر دفاع بولے وزیراعظم نومبر کے پہلے ہفتے میں چین کا دورہ کریں گے وزیراعظم کو دورے کی دعوت چین کے صدر نے دی پریزیڈنٹ آشی نے پرائم نیسٹر کو انوائٹ کیا ہے اور انشاءاللہ نومبر کے پہلے ہفتے میں وزیراعظم چین کا دورہ کریں گے خاجہ عاصف نے مزید کہا کہ روس نے پاکستان کو گندم اور گیس فراہم کرنے کی پیش کش کی ہے خاجہ عاصف نے کہا کہ جب اقتدار میں آئے تو حالات بہت ابتر تھے مہنگائی میں بھی کمی آئے گی آج سے چاہ پانچھے مہینے پہلے جب ہم برسلے اقتدار آئے تھے قدم اعتماد کی تحریک کے نتیجے میں تو اس وقت جتنے حالات مخدوش تھے اب حالات جو ہے اس سے کجا بہتر ہے انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ بہتر بھی ہوں گے اور حالات کی جب بہتری ہوگی جو اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی میں بھی کمی ہوگی وزیعظم شہباز شریف دو روزہ دورہ ازبکستان مکمل کرنے کے بعد رات گئے پاکستان پہنچ گئے کیمرہ میں انصردار ارشد کے ساتھ ملک محمد عثمان روز نیوز اسلامباد صدر عارف علوی نے سوئی ناظرن گیس پائپ لائنز لیمیٹنڈ کو غیر انصفانہ بل پر نرزہ سانی کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے وفاقی محتسب کے فیصلے کے خلاف دائر گیس کمپنی کی درخواست مسترد کر دی صدر مملکت نے کہا کہ گیس کمپنی شہری سے بلا جواز میٹر کی قیمت وصول کر کے بعد انتظامی کی مرتقب ہوئی گیس کمپنی نے پشاور کے شہری کو چوالیس ہزار روپے سے زیاد کا بل بلا جواز چارج کیا شہری کا گیس میٹر فارنگ کے تباتے کے نتیجے میں خراب ہوا تھا صارف کی کوئی غلطی نہیں شکاعت کنندہ نے اپنے میٹر کو پہنچنے والے نقصان کی ایف آئی آر بھی درج کرائی یہ میٹر کو نقصان پہنچنے کا معاملہ ہے نہ کہ میٹر سے چھیڑ چھاڑ کا معاملہ ہے گیس کمپنی کی ریپورٹ میں بھی شہری کی ویلکم بیک ناظرین بولٹن میں آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ خیبر پختونخواہ میں دنگی کے مزید تین سو نئے کیسز ریپورٹ ہوئے محکمہ سہت خیبر پختونخواہ میں روانسال دنگی کیسز کی تعداد چار ہزار ایک سو اٹھاسی ہو گئے خیبر پختونخواہ میں دنگی کے پجتر مریض مختلف اسپتالوں میں زیر علاج ہیں پشاور میں دنگی کے ایک سو تریپن کیسز ریپورٹ ہوئے مردان تہتر ہریپور گیارہ نوشہرہ میں سینتیز افراد دنگی سے متاثر ہوئے خیبر پختونخواہ میں روانسال دنگی سے پانچ افراد جان بھاک ہوئے ملک بھر کی طرح خیبر پختونخواہ میں بھی دنگی کیسز میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے جس کے بعد زلعی انتظامیاں مردان نے دفعہ ایک سو چوالیس نافذ کر دی دفعہ ایک سو چوالیس کے تحت پرانے ٹائروں کو کھلی فضاء میں رکھنے پر پابندی آدھ کر دی گئی ہے اس سلسلے میں جاری علامیہ میں ہداعت کی گئی ہے کہ زلعی انتظامیاں مردان نے کباروں دیگر اشیاء کھلی فضاء میں رکھنے پر بھی پابندی لگا دی ہے کھلی فضاء یا عوامی مقامات پر وارٹر ٹینک رکھنے پر بھی پابندی آدھ ہوگی خیبر پختونخواہ میں گزشتہ چوبیس کھنٹوں کے دوران مزید تین سو سات افراد دینگی کا شکار ہو گئے جس کے بعد صوبے میں دینگی کے متاثر افراد کی مجموعی تعداد چار ہزار ایک سو اٹھاسی ہو گئی ہے ذرائع کے مطابق پشاور سے سب سے زیادہ دینگی کیسز ایک سو تریپن رپورٹ ہوئے اور مجموعی تعداد پانسو اکتر ہو گئی ہے زلعہ مردان سے دینگی کے نئے تریپتر کیسز رپورٹ ہونے سے مجموعی تعداد ایک ہزار پانسو اکتیس ہو گئی ہے جبکہ زلعہ نوشہرہ سے دینگی کے نئے سینٹیس کیسز رپورٹ ہونے کے بعد کل تعداد چار سو پندرہ ہو گئے ادھر لوئردیر سے دینگی کے نئے پندرہ کیسز رپورٹ ہوئے اور تعداد دو سو پندرہ ہو گئی جبکہ ہریپورٹ سے دینگی کے نئے گیارہ کیسز رپورٹ ہونے کے بعد مجموعی تعداد دو سو چورانوے ہو گئے ملک بھر میں چوبیس کھنٹے کے داران کورونا سے مزید ایک شخص دم توڑ گیا کورونا سے متاثر اکانوے مریضوں کی حالت تشویشناک ہے چوبیس کھنٹوں کے داران سولہ ہزار چھ سو چودہ کورونا ٹیس کیے گئے چوبیس کھنٹوں میں کورونا کے مزید ایک سو چار کیسز رپورٹ ہوئے ملک بھر میں کورونا کیسز کی شرح صفر اشاریہ چھ تین فیصد رہی گزشتہ چوبیس کھنٹوں کے دوران کورونا کے ایک اور مریض کا انتقال ہو گیا قومی دارہ سہت کے مطابق گزشتہ چوبیس کھنٹوں کے دوران کورونا کے ایک اور مریض کا انتقال ہو گیا جبکہ اکانوے مریضوں کی حالت نازک ہے گزشتہ چوبیس کھنٹوں میں کورونا کے سولہ ہزار چھ سو چودہ ٹیسٹ کیے گئے جس میں ایک سو چار افراد کا کورونا ٹیسٹ مصبت آیا این ای ایچ کا مزید کہنا ہے کہ کورونا کے اکانوے مریضوں کی حالت نازک ہے گزشتہ چوبیس کھنٹوں کے دوران سال تک کی عمر کے بچوں کو کورونا سے بچاؤ کی ویکسین لگانے کی مہم کا آغاز انیس ستمبر سے ہوگا حکومت نے والدین پر بچوں کو کورونا ویکسین لگوانے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ کوڈوی ویکسین بچوں کو کورونا وائرس سے بچنے میں مدد دیتی ہے اور اسکول گھر اور ارد گرد پھیلنے سے روکتی ہے رانہ شمیم نے ایک بات پھر اسلام آباد ہائی کورٹ سے غیر مشروط معافی مانگ لی رانہ شمیم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں نیا بیان جمع کرا دیا سابق چیف جیج گلگت بلتستان رانہ شمیم نے تمام الزامات واپس لے لئے نومبر دوہزار اکیس کے بیان حلفی میں جیج دس کا نام غلط فہمی کی وجہ سے شامل ہوا اپنے بیان حلفی پر معافی مانگتا ہوں سابق چیف جیج گلگت بلتستان رانہ شمیم بیان حلفی کے مطن کو واپس لیتا ہوں گلگت بلتستان سپریم ایلیڈ کورٹ کے سابق چیف جیج رانہ شمیم نے توہین عدالت کیس میں نیا معافی نامہ داخل کرا دیا ہے رانہ شمیم اس سے پہلے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک معافی نامہ جمع کرا چکے ہیں جسے تسلیم نہیں کیا گیا تھا رانہ شمیم نے نئے معافی نامے میں بیان حلفی میں در جل فاز واپس لے لئے ہیں سابق چیف جیج رانہ شمیم کا کہنا ہے کہ اپنے غلط اور غیر ضروری بیان حلفی پر غیر مشروط معافی مانگتا ہوں بیان حلفی میں غلطی سے ہائی کورٹ کے جج کا نام شامل ہو گیا تھا رانہ شمیم نے کہا کہ اپنی سنگین غلطی پر معافی کا طلبگار ہوں دس نومبر دوہزار اکیس کے بیان حلفی میں جج کا نام غلط فہمی کی وجہ سے شامل ہوا میں اپنے بیان حلفی کے مطن کو واپس لیتا ہوں اور اب بات کریں گندم کی شارٹیج کے حوالے سے تو گندم اور آٹے کی قیمتوں میں مسلسل اضافے کا رجحان جاری ہے آٹے کی قیمت میں مزید اضافہ ہو گیا نیا بہران سر اٹھانے کو تیار ہے پشاور میں فی کلو آٹا ایک سو بیس روپے کا ہو گیا چکی کا آٹا سو روپے فی کلو سے ایک سو دس روپے ہو گیا گندم اور آٹے کی قیمتوں میں مسلسل اضافے کا رجحان جاری ہے جس کے باعث ایک نیا بہران سر اٹھانے کو تیار ہے پشاور میں آٹے کی قیمت میں مزید اضافہ ہو گیا جس کے بعد فی کلو آٹا 120 روپے ہو گیا جبکہ چکی کا آٹا 100 روپے فی کلو سے 110 روپے ہو گیا ذرائع کے مطابق 80 کلو آٹے کی بوری 8800 روپے سے بڑھ کر 9000 روپے ہو گئی جبکہ 20 کلو آٹے کا تھیلہ 2300 روپے میں فروخت ہو رہا ہے آٹا ڈیلرز کا کہنا ہے کہ پنجاب سے ترسیل شروع نہ ہوئی تو بہران کی کیفیت پیدا ہو جائے گی صوبائی حکومت سے پنجاب سے ترسیل بحال کرانے کے لیے مدد کی اپیل کرتے ہیں دوسری جانب راولپنڈی میں بھی گندوں اور آٹے کی قیمتیں بے کابو ہو گئیں جہاں گندوں کا سرکاری نرخ 3000 روپے من جبکہ عام مارکٹ میں 3550 سے 3800 روپے میں فروخت ہو رہی ہے فلور ملز نے آٹے کے اپنے اپنے ریٹ مقرر کر رکھے ہیں جو روزانہ کی بنیاد پر بڑھ رہے ہیں ذرائع کے مطابق راولپنڈی میں 20 کلو تھیلا 1620 سے 1670 تک پہنچ گیا ہے آٹا چکی مالکان نے ایک ہی دن میں افی کلو آٹے میں 25 روپے اضافہ کر دیا ہے جبکہ چکی آٹے کی نئی قیمت 125 روپے افی کلو تک پہنچ گئی ہے کریانہ اور ہول سیلز نے آٹے کی قیمتوں میں اضافے کو تشویشناک قرار دے دیا ہول سیلز کا کہنا ہے کہ پنجاب میں گندوں اور آٹے کی قیمتیں کے پی کے اور سندھ میں سمگلنگ کے باعث بڑھ رہی ہیں آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ ملک بھر کی طرح بہاولپر میں بھی چہلم شہدائی کربلا نہائیت عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا بہاولپر میں ڈیڑھ سو سال پرانا قدیمی روایتی مرکزی جلوس بھی اپنے راستوں سے ہوتا ہوا اختتام پذیر ہو گیا تفصیلات آسد بھٹا کی اس ریپورٹ میں دیکھئے ملک بھر کی طرح بہاولپر میں بھی چہلم شہدائی کربلا نہائیت عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے با سلسلہ چہلم شہدائی کربلا بہاولپر کا مرکزی جلوس چاہ فتح خان بزار سے برامت ہو کر اپنے روایت کی راستوں سرکلہ روڈ چوک فارہ اور ملاچ چوک سے کربلا پر اختتام پذیر ہو گیا جلوس میں غم حسین منانے کے لیے ازاداروں کی بڑی تعداد مجود تھی جنہوں نے جلوس میں نوحہ خانی اور ماتمداری بھی کی جلوس میں شبیعہ علم اور زلجنہ بھی مجود تھے جلوس کے روٹس پر پانی اور مشروبات کی سبیلوں کا بھی احتمام کیا گیا تھا جلوس کے منتظمین کا کہنا تھا کہ بیس سفر کو بھاولپر سے نکلنے والا یہ ڈیڑھ سو سال پرانا قدیمی جلوس ہے ڈیڑھ سو سال پرانا جلوس ہے بھاولپر ڈسٹرک کا یہ سب سے پہلا لیسنس